اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب اور آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست قسم کا رویو اور جی ہاں یہ ہے تبت سنو کریم تو تبت سنو کریم جو ہے بہت جالی مانی کریم ہے اور بہت ہی پرانی کریم ہے ہماری جو گرینڈ پیرنٹس ہوا کرتے تھے وہ اس کریم کو بہت زیادہ یوز کرتے تھے ایزا بیس یوز کیا جاتا تھا آفٹر شیونگ یوز کیا جاتا تھا تو آج میں اس کریم کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹوٹکے شیئر کروں گی وہ بیوٹی ٹیپس کے حوالے سے ہے اور یہ بہت ہی زبردست قسم کے ٹپس ہیں جب آپ کے چہرے پہ داگ دھبے پڑ جاتے ہیں چھائیاں پڑ جاتی ہیں اور بلیک سپورٹس بن جاتے ہیں اور ڈاک سرکلز بن جاتے ہیں آنکھوں کے گرد تو اس کے لیے یہ تبت سنو کریم جو ہے بہترین پروڈکٹ ہے آپ پہ فکر ہو کے اور بغیر کسی جیس کو ملائے بغیر کسی جیس کو ایٹ کیے اس کو ڈریک یوز کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کرنے سے چہرے میں رونک آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری چہرے پہ داگ دھبے پڑ جاتے ہیں نیند کی کمی کی وجہ سے نیند کا نہ پورا ہونا ہماری آنکھوں کے گرد بلیک سرکلز بن جاتے ہیں تو اس کو یہ بہت جلد جو ہے یہ ریکاور کرتی ہے یہ کریم اور جو داگ دھبے ہیں وہ بھی بہت جلد فینیش ہو جاتے ہیں اس کو پرسنلی پہلے یوز کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کا ریویو کر رہی ہوں اور میری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پرسنلی پہلے وہ پروڈکٹ یوز کروں اگر میں پرسنلی یوز نہیں کرتی تو میں اپنے اردگیرد اپنے جاننے والوں کو اس طرح کی مطلب کے پروڈکٹس جو ہے وہ یوز کرواتی ہوں تو پھر اس کا جو ریزلٹ مجھے ملتا ہے تو پھر میں آپ کے سارے بھی شیئر کرتی ہوں اور یہ جو کریم ہے اس کو مطلب کہ بہت زیادہ اگر آپ کے ڈرائے فیس ہے تب ہی آپ کو سوٹ کرے گی انشاءاللہ اور اگر آپ کا فیس بہت زیادہ آئلی ہے تو پھر بھی یہ آپ کو سوٹ کرے گی اور اس کو لگانے سے اگرم صرف ہمارا چہرہ جو ہے وہ فیر ہو جاتا ہے سنوئی ہو جاتا ہے گلوئی ہو جاتا ہے تو اب اس کو میں کھولتی ہوں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے آلیڈی کتا یوز کیا ہوا ہے اور اب میں اس کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں اس کو اپلائے کرنے سے اگر ہم مسلسل اس کو اپلائے کریں گے داگ ڈھبوں کے لیے چھائیوں کے لیے روز یا آنہ اس کو رات کو لگا کے اگر ہم سو جاتے ہیں اور اپنے فیس کو ریسٹ دیتے ہیں تو ہمارا جو فیس ہے وہ بہت اچھا نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر کہیں پہ کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کو انہیل کرنے کے لیے بھی اس کو دو سے تین دن لگایا جا سکتا ہے اور ایزا بیس بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے جیسے کہ بی بی کریم جس کو کہا جاتا ہے یہ ایزا بی بی کریم بھی ورک کرتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے ہینڈ پہ اپلائے کیا ہے اور فرق جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے جو ایک ہینڈ پہ کتنا زیادہ یہ بھلا جو ہینڈ ہے میرا کتنا زیادہ گلوئی ہو گیا ہے اور وائٹ ہو گیا ہے جبکہ یہ بھلا ہینڈ تھوڑا سا ڈل ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ریویو پسند آیا ہوگا اور جو لوگ بہت پریشان ہیں داگ دھبوں سے اور چھائیوں سے کیل محاصوں سے تو وہ اس پروڈکٹ کو ضرور یوز کریں تاکہ ان کو اس سے افاقہ ہو تو اگر آپ کو میرا یہ ریویو پسند آیا ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یہ تو تھی میری اپنی رائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ با بائی